بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس بڈیو کے اندر ہم بات کرنا جا رہے ہیں سرکاری جوبز کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جو سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی ہیں جن کے پاس تعلیم پرائیمری سے لے کر پی اچڈی تا کوئی بھی ڈگری موجود ہے تو وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل ٹیک سٹیلی انیسٹی فیصلہ باد کی جانب سے ان جوبز کے اعلان کیا گیا ہے کون کون سے جوبز وقت آوی لیبل ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں 35 مختلف کٹیگری کے اندر جوبز آ چکی ہیں وہ تمام پاکستانی جو سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ مختلف کٹیگری کے جوبز ہیں جن کی تعداد 35 ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل انیمی سے موجود ہے کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا آخری تاریخ کونسی ہے یہ بھی بتاؤں گا اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے فارم کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے ان جوبز کے حوالے سے تمام در تفصیلات اس وڈیو کے در میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ ان جوبز کی خود آ کے تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں اس پیچ کے اوپر تو آپ نے گوگل کو اوپر لکھنا ہے سرکاری جوب پوسٹ کی جاتی ہیں جتنے بھی پاکستان کے مختلف جو سرکاری محکمے ہیں ان کے جانب سے کوئی بھی جوب کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اس ویب سیڈ کو پر مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نیشنل ٹیک سٹیل یونیسٹی فیصلہ با جوب دوہزار بیس ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک ہر کو پر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات اوپن ہو جائے گی ان جوبز کے حوالہ سے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے پاکمزدوری.com اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نیشنل ٹیک سٹیل یونیسٹی فیصلہ با جوب دوہزار بیس انٹی یو جوب دوہزار بیس ٹھیک ہے میل اور فیمل دونوں ہی ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستان کے نیشنلٹی موجود ہے تو آپ ان کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بیسیک انفرمیشن یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے جوب لوکیشن کے بعد تو فیصلہ باد اور کراچی ہے فیصلہ باد اور کراچی کے اندر آپ کو تعیونات کیا جائے گا آپ کی سیلیکشن کے بعد ٹھیک ہے فیصلہ باد کے اور کراچی کے جو لوگ ہیں جو سرکاری نوکری کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ شاندار موقع موجود ہے سرکاری نوکری حاصل کرنے کا آپ لازمی طور پر اپلائی کیجئے گا ویسے تو یہ پورے پاکستان کے لئے جوب ہیں کہی سے بھی کوئی اپلائی کر سکتا ہے کمپنی کے بعد کے لئے تو نیشنل ٹیکسٹاری یونیسٹی کے جانب سے ان جوبز کے اعلان کیا گیا ہے ایڈوکیشن کے بعد کریں تو پریمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہے آپ کے پاس پریمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے ایف اے ہے بی ایس ہے بی اے ہے یا پھر آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کوئی بھی آپ کے پاس کوالیفکیشن موجود ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پبلش ڈیٹ کی بات کریں تو آج ہی ان نوکریوں کے اعلان کیا گیا ہے آخری تاریخ کی بات کریں تو 27 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے آپ نے 27 جولائی 2020 سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو نیوز پیپر کے بات کریں تو نوائی وقت کے اوپر ان کی ایڈوانٹیزمنٹ کی گئی ہے کٹیگری کے بات کریں تو یہ گورنا میٹ جوب ہے سیلری کے بات کریں تو 15000 سے بیسیک آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی زیادہ زیادہ تو بہت زیادہ ہے اس کی سیلریوں کے نیچے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جس آدمی کے پاس ڈگری پی ایچ ڈی ہے زیار بات تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی جس بندے کے پاس ڈگری ایم اے کی ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی ایک بندہ کلرک ہے یو ڈی سی کے لیے اپلائی کر رہا ہے ایک بندہ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو اس کی پھر تنخواہ کم ہوگی تو یہاں پہ آپ کو سیلری آپ کی ڈگری کے حساب سے دی جائے گی نمبر اور پوسٹ کی بات کریں تو ایک آمن ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا یہاں پہ آپ کو لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے نیشنل ٹیک سٹارڈ یونیورسٹی فیصلہ بہ لیٹس جوب جولائی دوہزر بیسٹ پوسٹ نیم اینڈ نمبر آپ کو یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے پروفیسر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لکچرار کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ڈریکٹر کے لیے ڈریکٹر کے لیے یونیورسٹی اوڈوٹر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سورٹوئر ڈویلپر کی ویکنسی موجود ہے لیب انجینئر کی اپلیکیشن ڈویلپر کی ایسسٹنس ڈریکٹر کی میڈیکل اوفیسر کی یہ بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویکنسی زمالی کی اس وقت آویلیبل ہے ویکنسی نیب کا اصدقی ہے بلڈر کی ہے اس کے ساتھ سے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوئی نظر آ رہا ہے ڈیٹا انٹری اوپلیٹر کی ہے سورپر کی ہے ان کی تعداد 35 ہے آپ خود یہاں آکے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے پھر دوست سے اتراز کرتے ہیں سر ویڈیو چھوٹی بنائے کریں تو دوستو آپ یہاں پہ آکے پڑھ سکتے ہیں 35 ان کی تعدادہ ہے مختلف کٹیگری کے ریلیٹر یہ جوب ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایڈوانٹائزمنٹ کا آپ کو اشتہار دیا ہوا ہے اس کو پر بھی تمام در تفصیلات دی ہوئی ہے اگر آپ اس اشتہار کو پر آکے تمام در تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکمزدوری.com کی اوفیشل ویب سیٹ کو پر یہاں پہ اس پیج کو پر آنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور آخری طریق کون سے اپلائی کرنے کی آخری طریق یہاں پہ آپ کو لکھی ہو نظر آ رہی ہے 27 جولائی ہے آپ نے 27 جولائی 2020 سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے آپ نے یہاں سے فارم ڈاللوڈ کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے جیسے آپ اسے ایک اوپر کلک کریں گے یہ آپ کو یہاں پہ آئیکن نظر آ رہا ہے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ نے کیریئر اس کو اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ فارم کو آپ نے ڈاللوڈ کرنا ہے اور جو بھی چیز آپ سے پوچھی گئی ہے اپنے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو فل کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلا تو آپ نے مین پوئنٹ آپ کا یہ ہے کہ کون سی کیٹیگری کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ڈگری کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس ایڈوکیشن موجود ہے اس حساب سے آپ نے فارم کو اوپر جو بھی انفارمیشن ہے آپ نے ڈگری کے ریلیٹرڈ آپ نے لکھنا ہوگی اور آپ نے اپلائی کر دینا ہے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ کی جو آخری طریقہ وہ 27 جولائی ہے 27 جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ ان جوبز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو آئیکن نظر آ رہے ہیں ورڈس اپ کا آئیکن ہے اس کے ساتھ مسینجر ہے پنٹرس ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے آپ ان تمام آئیکن کے اوپر کلک کرنے کے بعد ان جوبز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوسرے جو آپ کے گردنوا کے لوگ ہیں ان کے لئے اگر آپ ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی سرکاری نوکری حاصل کریں تو آپ ان کو یہ پیج سینڈ کر سکتے ہیں ان جوبز کی تمام تر انفرمیشن ان کو شیئر کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں